ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV میں ہوں بکھار عسین نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر کینیڈا میں نیا قانون ناپٹا پارلیمنٹ میں توسیق کے لیے 29 جنوری کو پیش کیا جائے گا کینیڈین وزیر آدم جسن ٹروڈو کہتے ہیں ناپٹا پات کرنا ہماری پہلی ترجی ہے چینی ٹیکنالوجی کمپنی ہواوے کی چیف فنننشل آفیسر کی عدالت میں پیشی کے موقع پر درجن و افراد کا اعتجاجی مظاہرہ مظاہرین کہتے ہیں کہ انہیں مظاہرے میں شرکت کے لیے معافضات آتیا گیا شہزادہ ہیری شائی خاندان سے الیرگی کے بعد اہلیہ اور بیٹے کے پاس کینیڈا پہنچ گئے شہزادہ ہیری بذریہ ہوائی جہاز ویم کوور پہنچ گئے لیری واکر نیورک میں بیزبال ہال آف فیم میں شامل ہونے والے دوسرے کینیڈین شہری بن گئے لیری واکر کہتے ہیں پہلے میں ہاکی کا کھلاری تھا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ وزیر آدم عمران خان کے نقشے قدم پر ایک ٹریلین درخت لگانے کا اعلان ڈانلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ہم سب مل کر اپنی قوموں کو محفوظ اور اپنے ملکوں کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں چین کا پر اسرار کورونا وائرس امریکہ تک پھیل گیا پہلا کیس رپورٹ ہونے کی تصدیق امریکی شہری وائرس سے متاثرہ شخص پندرہ جنوری کو چینی شہر وہان سے واپس آیا تھا ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب قبریں تفصیل کے تاتھ موسیقی های شکرید کی رایتو ہوں ہم سوکر بحیرت شخص پندرہ موسیقا پندت وجہ رام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیاؤں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے خدموں میں آپ کی میریج جوپ کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیاؤں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کی مشکلات دور کر سکتے ہیں پندت وجہ رام سے رابطہ کیجئے 647-391-2133 647-391-2133 ایڈریس 5330 یانگ سٹریٹ نورٹ یورک ٹورونٹو کینیڈا میں نیا کانون نافٹہ پارلیمنٹ میں کانون سادھی کے لیے 39 جنوری کو پیش کیا جائے پارلیمنٹ میں نیا کانون کینیڈین وزیر آدم جسٹین پروڈو پیش کریں گے کینیڈین وزیر آدم جسٹین ٹورونٹو کا کہنا ہے کہ ہم یقینی بنانے جا رہے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر آگے بڑھیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جلد جلد اس نیا نافٹہ قانون کی توصیق کی جائے جسٹین ٹورونٹو نے مزید کہا کہ نیا نافٹہ قانون پاس کرانا ہماری پہلی ترجی ہے بہت سارے ایسے کاروبار ہیں جو امریکی مارکٹ تک رسائی پر بھروسہ کرتے ہیں اس لیے ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس نیا نافٹہ قانون میں توصیق کے ساتھ آگے بڑھیں تاہم اقلیتی لبرل حکومت کے مذکورہ اقدام کو حضب اختلاف کے ذریعے سست کیا جا سکتا ہے کنزیویٹیو پارٹی کے ترجمان رینڈی ہو بیک کا کہنا ہے کہ ہم یقینی طور پر ایسی انو کی چیزیں پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ کاروباری طبقہ اس نافٹہ قانون کے بارے میں آگاہ نہیں ہے تاہم ہمیں اس پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے چینی ٹیکنالوجی کمپنی ہواوے کی چیف فنانشل آفیسر مینگ وانزو کی کینیڈین عدالت میں پیشی کے موقع پر درجنوں افراد نے عدالت کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا مدید اوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں عدالت کے مہر ہونے والے احتجاج کے حوالے سے ایک نیا انکشاف سامنے آیا ہے کہ مظاہرے میں شامل افراد کا کہنا ہے کہ انہیں اس مظاہرے میں شریک ہونے کے لئے معافظہ دیا گیا تھا مظاہرے میں شریک ایک خاتون نے بتایا کہ اسے 150 ڈالر کی آدائیگی کی گئی ایک اور خاتون کا کہنا تھا کہ اسے کسی فلمی منظر کی شوٹنگ کا کہہ کر احتجاج میں لائے گیا انہیں کسی فلم کی شوٹ میں ایکسٹرا کی طور پر دکھایا جائے گا مزید دو افراد نے بتایا کہ انہیں کسی اور کام کے لئے بھرتی کیا گیا تھا لیکن یہاں لاکر احتجاج میں کھڑا کر دیا گیا خیال رہے کہ مینکو دسمبر 2018 میں وینکوور بین الاقوامی ہوائی ارڈے سے امریکی درخواست پر گریفتار کیا گیا تھا انہیں امریکہ کے حوالے کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے مقدمے کی پہلی سماعت کے موقع پر چند افراد نے عدالت کے باہر احتجاجی مسائرہ کیا شاہی جوڑا وینکوور کے ساحلی علاقے میں گھر خریدنے کا خواہش مند لگتا ہے یا پھر ممکن ہے کہ وہ ٹورنٹو میں رہش اختیار کریں جہاں میگن مارکل کافی عرصے سے ایک ٹیلی ویجن سیریز سوٹس کی شوٹنگ کے دوران رہی ہیں مدید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں برطانوی شہزادہ ہیری شاہی خاندان سے علاقی کے بعد اپنی اہلیہ اور بیٹے کے پاس کینیرا پہنچ گئے برطانوی میڈیا رپورٹ سے مطابق وہ لندن سے بزریا ہوائی جہاز وینکوور پہنچے برطانوی اخبار نے ان کی تصویر بھی شیئر کی جس میں انہیں نیلے رنگ کی کیپ اور جینز پہنے سامان کے ساتھ دکھا جا سکتا ہے جبکہ شہزادہ ہیری کی جہاز سے اترتے ہوئے ویڈیو بھی سامنے آئی ہیں برطانوی شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ میگن مارکل نے شاہی خاندان کے سینئر فرد کی حیثیت سے دست پرداری کا اعلان کیا تھا جبکہ شاہی جوڑے کے ہاں آج ماہ قبل ہی بیٹے آرچی کی پیدائش ہوئی تھی خیال رہے کہ ہیری اور ان کی اہلیہ میگن مارکل کو اب مکمل طور پر شاہی خاندان سے اعلیدہ کر دیا گیا ہے اور اب وہ برطانوی شاہی خاندان کا حصہ نہیں ہے برطانوی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ جوڑا شمالی امریکہ اور کینیڈا منتقل ہونے کی منصوبہ ورلی کر رہا ہے لیری واکر نیو یارک میں باقی بیس بول ہال آف فیم میں شامل ہونے والے دوسرے کینیڈین شہری بن گئے لیری واکر نے بتایا کہ 1985 میں پہلی بار تربیت کے لیے اپنی گاڑی تیار کی تو توقع نہیں تھی کہ وہ اس راہ پر گامزن ہو جائیں گے مزید اوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیو یارک ہال آف فیم میں منتقل ہونے کا سننے کے بعد لیری واکر نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے کوئی اندازہ نہ تھا کہ 35 سال بعد نیشنل بیس بول ہال آف فیم کی طرف چاؤں گا مجھے اس کھیل کے قوائد الزوابط کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا میں تو ہاکی کا کھلالی تھا انہوں نے کہا کہ جس طرح کوئی بڑا ہوتا ہے اسی طرح بیس بول بھی کچھ ایسا ہی تھا جسے میں نے پورے جوشو چذبے سکھی تھا انہوں نے بتایا کہ کھیل سکھنے کے بعد میں زیادہ کامیاب ہو گیا ہوں اور آئندہ کامیابی کے لیے راستہ بھی بزا ہو گیا ہے سویزرلینڈ کے شہر ڈووس میں ورلڈ اکنومک فارم کی تقریب سے خطاب میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کا کہنا تھا کہ یہ وقت ناومیدی کا نہیں بلکہ امید کا وقت ہے امریکہ ایک ہزار عرب درخت لگانے کی مہم میں شامل ہوگا مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ ایک ہزار عرب درخت لگانے کی مہم میں شامل ہوگا ہم سب مل کر اپنی قوموں کو محفوظ اور اپنے ملکوں کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں ڈانلڈ ٹرم کا کہنا تھا کہ اقتدار سمحالہ تو امریکی معیشت حراب تھی امریکی ورکنگ کلاس کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا تھا میرے دور میں امریکہ میں بیروزگاری میں ریکارڈ کمی ہوئی ستر لاکھ ناکیاں پیدا کی امریکہ ترقی کی منازل پیہ کر رہا ہے انہوں نے بتایا کہ چین اور ماسکوں سے تجارتی مہائدے کیے چین کے ساتھ تجارتی مہائدے کا دوسرا مرحلہ جل شروع ہوگا ہم برطانیہ کے ساتھ بھی نئے تجارتی مہائدے کے خواہاں ہیں ان کا کہنا تھا کہ پہلی بار بڑی تعداد میں خواتین امریکی فوج کا حصہ بنی الیکشن جیتنے کے بعد امریکیوں کے مفاد میں معاشی اقدامات کیے اس وقت امریکہ سرمایہ کاری کے لیے بہترین مارکل بن چکا ہے ہم اپنے ملک میں قانون کی حکمرانی یقینی بنا رہے ہیں اس کے علاوہ امریکی شہریوں کے لیے بجلی کے انرخ کم کیے چین کا پر اصرار کورونا وائرس اب امریکہ میں بھی جان پہنچا جہاں اس کا پہلا کیس رپورٹ ہونے کی تصدیق کر دی گئی ہے کورونا وائرس کے شکار مریض کو واشنٹن میں تیبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں مدید عوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں دی سینٹرز فور ڈیجیزز کنٹرول کے مطابق چین سے پھیلنے والے اس وائرس سے ایک امریکی شہری بھی متاثر ہوا جس میں وائرس کی تشخیص کر لی گئی ہے امریکہ میں کورونا وائرس کا شکار پہلا مریض تیس سال کا ہے جو پندہ جنوری کو چینی شہر وہان سے واپس آیا تھا ان کا کہنا تھا کہ مریض کی تمام تر سفری معلومات اور بیماری کی علامات کو مدی نظر رکھتے ہوئے ماہرین نے کورونا وائرس کی تصدیق کی ہے ایک ٹور آپریٹر کا کہنا ہے کہ اسی زمن میں شمالی کوریا نے غیر ملکی سیاہوں کے لیے اپنی سرحدیں آرزی طور پر بند کر دی ہیں اس پورا سرار وائرس کا مرکز چینی شہر وہان ہے جہاں سے یہ وائرس پھیلنا شروع ہوا تھا جس کے بعد اس وائرس سے اب تک تقریب ان تین سو افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ ٹھے لوگ جان سے ہاتھ دو بیٹے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAC TV